بول نیوز ہیڈکوارٹر بول نیوز ہیڈکوارٹر اسلام علیکم بول نیوز ہیڈکوارٹر سے خوش آمدید میں ہوں سید رزیل اور میں ہوں یو سٹران اجم ہیڈلینس اپنے جانے ہیں آج بولیٹن میں آپ دیکھ سکیں گے کرک میں رنگ جمعے گا آڈیو لیکس کی بھرمار فواد چودری کا مطالبہ ڈار ان مفتا او اور وبائی امراض پھوٹ پڑے وقت آگیا قوم کو خوف کا بدھ توڑنا ہوگا جب سمجھوں گا ایک بول سے تین وکٹنگ گریں گی تب کال دوں گا چیرمن پی ٹی آئے امران خان کا دو ٹوک اعلان حقیقی آزادی مارچ میں شرکت کے لیے قوم کو تیار رہنے کی اپیل رحیم یار خان جلسے سے خطاب میں کہا کہ جب مقالفین سمجھیں گے میں پیچھے ہٹ گیا تب کال دوں گا پھر کوئی مارچ یا دھرنا نہیں ہوگا شفاف الیکشن ہوں گے شفاف الیکشن ہوں گے وہ دن زیادہ دور نہیں پاکستان کی آزادی کی فکر ہے غلامی سے موت بہتر ہے ٹرون لیگ نے میرے خلاف مذہبی شدت پسندی پیدا کی کوشش تھی کوئی مجھے مار دے اور یہ کہیں کہ کسی مذہبی جنونی نے مار دیا پوری کوشش کی گئی کہ امران خان کو نہ اہل کیا جائے رانہ سنا تم جان لو پہلے ہم تیار نہیں تھے لیکن اب ویسا نہیں ہوگا دونوں مریم جو جھوٹ بول لیں کہ پی ایچ ٹی دونوں کے پاس ہے ان کو اور جاوید عطیف کو انہوں نے ان سے پریس کنفرنس کروائی ایسی کہ امران خان بدانہ خاص تھا اس کے مذہب کی توہین کی ہے اور پھر ان کی کوشش ہے کہ اس کی وجہ سے اگر کوئی بھی میرے اوپر باردات ہو تو کہیں گے جی مذہبی جنونی نے کر دیا کہیں گے کہ جی کوئی دینی انتہا پسندے ہیں اس کو مار دیا یہ ان کا پلان ہے ان کا اقصد اپنی چوری بچانا تھا اور اگر ہم غلاموں کی طرح ان سے اپنی ازادی شیدنے کی نا کوشش کرے اور مان جائے غلامی ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہے جو بھی پیسہ دے گا پاکستانیوں یاد رکھو وہ آپ کی ازادی کا سودا کرے گا کہ کسی طرح شباشری پرائی بینیسر بن جائے بشک کریں انہیں ملک کے ساتھ مل کے سادش کر کے اور یہ چوروں کو اوپر مسلط کر کے یہ آکے اب دنیا میں وہ کبھی سیکری جنرل کا بازو پکڑ لیتا ہے خدا کے باستے پیسے دے تو میں چوری نہیں کروں گا رانہ سراؤلہ پچیس میں کو ہم جب آئے تھے اسلام آباد تو ہمیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ تم ظلم کرو گے اب کان کھول کے سن لو اس باری کپتان پوری پلاننگ کر کے آئے گا میں کال تب دوں گا جب مجھے پتا ہوگا میری ایک گین سے تینوں کی وکٹیں گریں گی اور وہ جو کال ہوگی وہ کال آخری کال ہوگی اس کے بعد کوئی مارچ نہیں ہوگی کہ آج میری قوم تیار ہے اپنی حقیقی آزادی کی جد و جہد کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کرک میں عوامی طاقت کا مظاہرہ کرنے کو تیار ہے جلسہ گاہ میں پارٹی پر چموں کی بہار شرکہ کے لیے کرسیاں بھی لگا دی گئیں شئرمن پی ٹی آئی امران خان اور پارٹی کے دیگر سینئر رہنما جلسے سے خطاب کریں گے کھلاریوں کا لہو گرمائیں گے کپتان کا خطاب مختلف شہروں میں بڑی سکرینز پر نشر کیا جائے گا مخاطب ہوں گا گھر کے لوگوں سے حقیقی آزادی کی تحریک کی تیاری سے متعلق گفتگو ہوگی انشاءاللہ ملک عوام کو حقیقی طور پر آزاد کروائیں گے کھلار کو انشاءاللہ تین بجے کے قریب میں کرک آوں گا جلسے کے لیے اپنی حقیقی آزادی کی تحریک کے لیے اور میں اپنے کرک کے شہریوں سے اپنے پاکستانیوں سے آپ سب کے سامنے اپنا پلان رکھوں گا کہ ہم نے کیسے تیاری کرنی ہے اپنے ملک کو حقیقی طور پر آزاد رکھنے کے لیے تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی جوش ولولہ جنون آسمان پر رحیم یار خان میں خان کا سیاسی پاور شو لیاقت پور خان پور اور صادقہ باز سے بھی قافلے رحیم یار خان پہنچے عوام کا کپتان پر بھرپور اور والیانہ استقبال خلاف نارے بھرپور نارے لگائے کراچی لاہور اسنا آباز سمید مختلف مقامات پر بڑی اسکرینیں بھی نصف کی گئیں اور بولیٹن میں آگے دیکھئے ایک کے بعد ایک آڈیو اور پاکستان کے فیصلے لندن میں چیئمن پی ٹی آئی امران خان نے چیف جسٹس عمرت بن دیال پر غیر متزلزل اعتماد کا اظہار کر دیا کہا ہمیں چیف جسٹس پر مکمل اعتماد ہے ساتھ ہی کپتان نے قومی اسمبلی میں مشروط واپسی پر آمادگی ظاہر کر دی کہا امریکی سائفر کی تحقیقات کی جائیں تو اسمبلی واپس آ سکتے ہیں اسلامباد میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا شہباز شریف کی تقریر ملک کی دیوالیا ہونے کا اعلان ہے شہباز شریف اور مفتا اسماعیل نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا مفتا کینسر کا علاج دسپرین سے کر رہا ہے کپتان کا اہم بیان چیف جسٹس پر مکمل اعتماد کا اظہار قومی اسمبلی میں واپسی کا مشروط اعلان اسلامباد میں صحافیوں سے گفتگو میں پی ٹی آئی کے چیئرمن امران خان نے کہا ہمیں چیف جسٹس پر مکمل اعتماد ہے امریکی سائفر کی تحقیقات کی جائیں تو اسمبلی واپس آ سکتے ہیں حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا شہباز شریف کی تقریر ملک کے دیوالیہ ہونے کا اعلان ہے شہباز شریف اور مفتا اسمائل نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے موجودہ حکومت معیشت کو ایسے مقام پر لے آئی ہے کہ دوا کی بجائے سرجری کی ضرورت ہے مفتا کینسر کا علاج دسپرین سے کر رہا ہے حکومت کی ترجیحات معیشت نہیں بلکہ اپنے کاریپشن کے کیسز ختم کرنا ہے مفرور رہنماؤں کی واپسی پر کہا نیپ کا کیس ختم ہوتے ہی ایساکڈار وطن واپس آنے کو تیار ہیں ایساکڈار کے بعد نواصدی بھی وطن واپس آنے کی تیاری کر رہا ہے اب حکومت ملی تو ماضی کی غلطیاں نہیں دور آئیں گے کپتان کا کہنا تھا کہ خطے میں سب کے ساتھ ملکی مفات کے تحت تعلقات چاہتے ہیں موڈی پاکستان کو توڑنے کے ارادے رکھتا ہے امریکہ کے ساتھ تعلقات ملکی مفات کے تحت چاہتا ہوں چیرمن تحریک انصاف امران خان پیر کو لاہور کا دورہ کریں گے اپنے دورے کے دوران امران خان الہمرا ہال میں تاجر کنونشن سے کنونشن سے خطاب کریں گے چیرمن تحریک انصاف کی لاہور میں وزیر آلہ پنجاب پرویز الہی سے ملاقات بھی متوقع ہے چیرمن تحریک انصاف امران خان پیر کو لاہور کا دورہ کریں گے اپنے دورے کے دوران چیرمن تحریک انصاف امران خان الہمرا ہال میں تاجر کنونشن سے خطاب بھی کریں گے چیرمن تحریک انصاف کی لاہور میں وزیرالہ پنجاب پرویز الہی سے ملاقات بھی متوقع ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن امران خان پیر کو لاہور کا دورہ کریں گے شاہباز شریف کی مبینہ آڈیو لیگ بھارت سے خفیہ تعلقات بے نقاب ہو گئے شاہباز شریف مریم کے دامات کے لیے سرکار افسر پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ اس کے لیے انڈیا سے پلانٹ منگوانے کا انتظام کیا جائے شاہباز شریف پہلے آمادہ ہوئے پھر پیچھے ہٹ گئے ان کی آڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی شاہباز شریف کی پوری گفتگو آپ کو سناتے ہیں شاہباز شریف کی پوری گفتگو آپ کو سناتے ہیں ہی ہر سن ان لاؤ ہر جو رہے ہیں کر کے لجکلی آپ بیٹھ کے ان کو ملکہ یا یہ ملنے کی یہ آئیے ہیں میکرد تو دو کام نہیں بتایا صرف ایک ان کا گھرنٹ سٹیشن آدھا آ گیا ہوا ہے انڈیا سے پلانٹ یہ وہ ہی ہے نا ایسا ہی ہے انڈیا سے باقی آدھا بڑھا آ رہ گیا ہوا ہے سر ایشو یہ ہے کہ وہ پہلے جائے گا ای سی سی بھی پھر آئے گا کیاب نیٹ بھی اب پرائیم میسٹر کی عزید آپٹکس کے لئے تو بڑا مقابلہ تھا ہے صرف آپٹکس لئے یہ بلکل گلے پڑ جائے گی یہ بہت ہے میں مانتا ہوں تو اس کو آپ سے پہلے بتا دیں پر میں اسے خود بات کر دوں گا بڑے اچھی طریقہ دوسرا جو کام ہے نے سر ان کا محکو والا جو گیٹ سٹیشن کی انہوں نے اتحاد پارک بنایا رہی در خان وہ ہم کرا رہے تھے دو کام مانتا ہے پہلا تو میں نے کہا ہی میں بھی لگ جاتا ہوں اتحاد پارک کیا ہے کوئی محل آوزن سائٹی بنا رہے ہوں گے تھے تو آوزن سائٹی پر اپنا گیٹ سٹیشن بنانا پڑتا ہے وہ ایک نیشنل بری میں ہو جائے بس وہ تو ہو جائے گا تھا وہ تو روز لوگ کراتے ہیں کوئی شنی لیکن یہ جو این ایڈیا سیمیشن رین آنے بڑا بڑا فلاک آئے گا اور پھر میں رات ہو سرنا تھا چھپکے سے آ جاتی ای سی سی میں نے جانا ہوا ڈسکاس ہونا اس نام سے پھر کیابنٹ میں ڈسکاس ہونا پی ٹی آئی ارکان کے ستیفوں کی معاملے پر نون لیگی قیادت کی ایک اور آڈیو لیگ مبینہ آڈیو میں ارکان اسمبلی کے ستیفوں سے متعلق بات چیت آڈیو میں نامعلوم شخص وزیراعظم شہباز شریف رانہ سنولا آیا صادق کی آواز آڈیو میں ارکان اسمبلی کے ستیفوں کی منظوری دن دن سے لیے جانے کی باتیں مبینہ آڈیو میں مزید کیا کہا گیا آپ بھی سنیا ہے آٹھا میں سنیا ہے آج وہاں ہاں میں پیش پڑا لیگی جن سن پر اکسی پڑھا لیں اسے پڑھا لیگی سن پر اکسی پڑھا لیں ان کے سن پر اکسی پڑھا لیں اسی باری پر اکسی پڑھا لیں تو اس کے بعد کیا ہوگا ساکر سر بہت گلائیں گے وہ نہیں کی آتے وہ کہیں گے آج در اس کے سکنیٹر تھیجے ادھا ہے جس کو نہیں کرنا ہے جس کے سکنیٹر تھیجھ نہیں تریا اس کا خواب میں آگا ہے یہ ثقائی کے بعد وہ ٹیسکریشن ہمارے ہاتھ میں آئیے کس کو رکھو نہیں گئے بریادی کہتا ہے جو بندہ ایک آئے گا اس کا کیا ہوگا وہ کہہ دیا ہے اس کے سکنیٹر تھیجھnde وہ نہیں آئے آگا اگر اس پائے کرنا ہے اس میں دیارہہا کریں آپ نے پانچ کو عوام کے سامنے مگر مچ کے آنسو بہانے والی مریم نواز کی حقیقت سامنے آگئی عوام کے سامنے پیٹرول بڑھنے کے شکوے اندرون خانہ حکومت کو تھپکیاں دیتی رہیں دھماکے دار آڈیو لیک ہو گئی مریم نے انکل کی کارکردگی پر شاہواز دی کہا میرا بیان تو صحیح تھا نا وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ ہاں ہاں بہت اچھا کیا دونوں نے فون پر مفتہ پر بھی خوب تنقید کی مردہ بڑھنے پر شاہواز دیتی اور ٹی ویڈی ڈوبٹی سی لی باتیں کرتا رکھتا ہے اس کا عذاب کیا ہے اور کانٹرول ہے ہی نوز wat اس دنیا ہے یہ تو بہت حنی اوций کیا اور اس کی شکایتیں ہر جگہ سے باتے ہیں انکر ویڈی کیا ہے اور اس کے شکایت ہی ہر جگہ سے وقتی کو یک ہے یہ بھی پتر جو یہ کر رہا ہے اس کا کیا ایفیکٹس ہو رہی ہے اس پر یہ پتر نہ آکے ہمارے سے پتہ چلنا چاہیے کہ اس میں کون لوگ ملوث ہیں وزیراعظم ہاؤس سے آڈیو لیک ہونا تشبیشناک ہے نظام خطرے میں ہے نتائج بھائیان اکھوں گے ہمیشہ کی طرح خاندانی کاروبار کے لیے قوانین کو بالائے تاک رکھا گیا ہمارے دور میں یہ خود آڈیو لیک کروانے میں ملوث تھے خاندان کی کال لیک ہو رہی تھی اس وقت ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ان چیزوں کو بار بار دیکھنے کی ضرورت ہے ایک انکوائری کمیشن بنانے کی ضرورت ہے جن معاملات کا جائزہ لے لیکن اس وقت یہ حکومت خود آڈیو لیک کراتی ہیں ان کو ریلیز کرنے میں مصروف تھی انٹرنیشنل میڈیا پر بول چھا گیا بول بنا حق اور سچ کی آواز پاکستان میں بول نیوز کو بند کیوں کیا جا رہا ہے انٹرنیشنل میڈیا سمیت امریکی کاؤنسل آف فورن ریلیشن سمیت ہر پلیٹ فورم پر بول نیوز کے چرچے بول نیوز کی حق اور سچ کی آواز بند کرنے پر سوالات اٹھائے جانے لگے سب سے زیادہ ویوز سب سے زیادہ ویلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر پرکرار اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک پر کلک کیجئے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے